یکم نومبر سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان یکم نومبر سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا گیا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 82 پیسے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے نگرہ حکومت کی جانب سے 16 اکتوبر کو پیٹرول 40 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمے کی گئی تھی اب عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے پینر کمام پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بلترتی 3.14 پیسے اور 1.14 پیسے ڈالر فی بینر کا اضافہ ہوا ہے دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں مشرق وستہ کشیدی کے بائیس تیل کی بھرتی قیمتوں کو بریک لگ گئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی سے متعلق خدشات کم ہونے کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمتیں 90 ڈالر جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 84 ڈالر فی بیرل کی سطح سے نیچے آ گئی ہے تیل کی قیمتوں میں 2 فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی بتایا گیا ہے کہ برطانوی خام تیل کی فی بیرل کی قیمت 88 ڈالر کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 80 ڈالر کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے کچھ عوض قبل تک عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 80 ڈالر فی بیرل کی سطح تک بھی پہنچ گئی تھی تہاں مشروع کے وسطہ میں پیدا ہونے والے کشیدگی صورتحال کے 22 عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی میں خلل پڑھنے کا خدشات پیدا ہوئے جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمائے اضافہ ہوا اور گزشتہ ہفتے تک قیمتیں 90 ڈالر فی بیرل کی سطح سے بھی اوپر چلے گئی تھی کچھ ہفتہ قبل تک عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی اور طلب میں توازن پیدا ہونے کی وجہ سے تیل کی فی بیرل قیمت 50 ڈالر کی سطح تک بھی گر گئی تھی تاہم سعودی عرب کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کرنے کا اعلان کیا گیا جس کے وجہ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ سے انچی اڑان شروع ہوئی ماہرین کی جانب سے پیشنگوئی کی جا رہی تھی کہ روان سال کے آخر تک تیل کی فی بیرل کی 100 ڈالر تک جا سکتی ہے دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئی ہیں سپلائی سے متعلق حدشات کم ہونے پر برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں دو فیصد سے زائد کمی ہو گئی عالمی مارکیٹ میں مشیق وزدہ کشیدگی کے باعث تیل کی بھرتی قیمتوں کو بریک لگ گئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی سے متعلق حدشات کم ہونے کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمت 98 ڈالرز جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 84 ڈالرز فی بیرل کی صدہ سے نیچے آ گئی ہے تیل کی قیمتوں میں دو فیصد سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت 88 ڈالرز کی سطح پر ٹریڈ ہو رہی ہے جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 80 ڈالرز کی سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ دیجئے اکرہ حافظ کو اجازت